ایک ایریا ایسا ہے دروازہ پھر وہی دیکھو پرانے سٹائل کا کاشی اور کاری گری کر کے اس کو بنا ایک اندھیرے سے ہال میں اسٹا امام ہے کیا کیا سٹرکچر بہت ہی یونیک ہے یہاں تو دل تھام کے بیٹھ جائے یہ دیکھو یہ ایسی یونیک چیزیں ہیں دیکھو یہ پیہان یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کم سے کم پانچ فٹ کے طرح آتی ہے دیکھو پانی کو لے کر اوپر آ جائیں گے یہ ہماری دھروار ہے ہم سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں چھت میں بھی یہاں پر یہ دیکھو کہ اس طرح سے کتنا پیارا سا یہاں پر یہاں تو دل تھام کے بیٹھ جائیے کیونکہ یہاں پر بلکل ہی الگ چیزیں ہمارے سامنے ہیں یاتا یات کے سادن یعنی وہ چیزیں جو ٹرانسپورٹ کے روپ میں کام آتے تھیں بلکل ہی الگ چیزیں یہاں پر ہیں جو آپ کو ایک دم خوش کر دیں گی دروازہ پھر وہی دیکھو پرانے سٹائل کا بہت بڑا یہاں پر ہے یہ بھی پرانے قسم کے دروازے ہی ہیں جو کبھی چلا کرتے تھے اور یہاں پر بہت ساری یہ تانگے ہیں دولی یا پالکی جس کو بولتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہے یہ دیکھو اور یہ پورا ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر ہمیں صرف ٹرانسپورٹ کی چیزیں یہ دیکھو یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے سب تانگے تو ہم نے بہت دیکھے ہوئے ہیں شاید لیکن اس طرح کی چیز بلکل ہی یونیک ہے یہ دیکھو یہاں پر الگ الگ طرح کی ہے اور یہ بہت پرانے ہیں یہ بلکل یونیک چیزیں ہیں دیکھو یہاں پر یہ بنائے کی ہوئی ہے کچھ اور اس کے بعد یہ اور پرانی جیسے چیزیں ہوئی ہیں یہ بھی اور اپنے آپ میں ایک دن کمال کی ہیں وہ پورا میٹل کا کچھ وہاں پر لگا ہوا ہے وہ دیکھو ساتھویں پیور لکڑی کے پہیے ہیں دیکھو یہاں پر یہ تو خاص طور سے سجائے ہوئے یہ وہی تانگے ہیں جو کبھی ٹرانسپورٹ میں کام آتے تھے تانگہ یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے اور یہ الگ چیز ہے بلکل ہی یہ بھی ہے تانگہ لیکن بلکل الگ چیز ہے دیکھو کیسے بلکل کپڑے سے اور کسی طرح کی اوپر نکاشی اور کاری گری کر کے اس کو بنایا ہوئے یہ دیکھو بہت ہی الگ چیز ہے اس کے پہیے بھی بلکل الگ ہے اور یہاں پر پورا کچھ لیدر کا ورک ہوا پڑا ہے اور اس کے بعد فرنس ناجر ہماری جائے گی وہ اس والے تانگے پر دیکھو پورا بلیک اور اندر سے ریڈ اپنے آپ میں کمال کی چیز ہے یہ تو بلکل حد ہوئی پڑی ہے کہ یہاں پر اس طرح کی چیزیں آویلیبل ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کبھی سوچا آپ نے کہ ٹم ٹم میں رت بگگی میں گھوڑا بگگی میں تانگے میں کیا ڈیفرنس ہے اگر نہیں پتا تو یہاں پر بلکل کلیر لکھا ہوا ہے دیکھو بتایا ہوا ہے کہ بیل گاڑی کیا ہوتی ہے تانگا کیا ہوتا ہے اور ٹم ٹم کیا ہوتا ہے یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے بیل گاڑی اور یہ بلکل ایک یونیک سٹرکچر ہے دیکھو بلکل الگ ہی طرح سے بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہے یہاں پر یہ ہے ٹم ٹم دیکھو فرنس اور ادھر لکھا ہوا ہے وہاں پر رت یہ دیکھو پہلے ٹم ٹم دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ یہاں پر اس طرح سے اور اس کو اس طرح سے پکٹنے کے لیے یہاں پر اور اس کے ساتھ ہے یہاں پر رت یہ دیکھو پرنس اور یہ والی ہے گھوڑا بگی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئے جو یہاں پر یہ ہے منجھولی یہاں پر یہ بھی شاید کچھ پرانے قسم کا ہے جو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہے کیا سٹرکچر بہت ہی یونیک ہے اوپر سے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر کچھ چیز مینشن نہیں ہے لیکن یہ اپنے آپ میں بلکل ہی یونیک چیز ہے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آنے کے بعد آپ کی طبیعت ایک دم خوش ہو جائے گی اور اگر آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بھی یہاں پر آنا چاہوگے تو سب سے بڑی آپ کو یہ جگہ لگے گی جہاں پر یونیک سی چیزیں ہیں اور جہاں پر ایک دم پرسنتہ ہی پرسنتہ ہوگی ان گلیاروں میں ابھی بہت کچھ ہے جس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں اس پورے کمپس میں جہاں بھی آپ کھڑے ہوں گے جس بھی جگہ پر آپ جائیں گے آپ کو ہر طرف سے بہت ہی یونیک بہت ہی بڑیہ درشنہ جرائیں گے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بہترین چیزیں یہاں سے لگتے ہیں وہ پوری گیلری وہاں پر اور اس طرح پر گواہ ہے وہ دیکھتے ہیں ابھی اور یہ دیکھو یہ ساری آس پاس یہ گیلریز ہیں ایک اندھیرے سے ہال میں اس ٹائم ہم ہیں جہاں پر پینٹنگز لگی ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی پینٹنگز ہیں اور یہ بہت بڑا ہال ہے جہاں پر شاید آنے جانے کی ابھی کوئی ایکٹیویٹی ہمیں نصر نہیں آ رہی لیکن یہ ہال بہت بڑا ہے یہ دیکھو پوری پینٹنگز بہت بڑی بڑی ہے چلتے چلتے ہمیں یہاں پر بنیے کی دکان بھی مل گئی ہے دیکھو یہ یہاں پر لکھا ہوئے بنیا اور اندر شاپ ہے جہاں پر ہمیں اوریجنل چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں کچھ رس رکھے ہوئے اور کچھ سمان رکھا ہوئے چنے بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں پر اور یہ دیکھو یہاں پر سب بنیے کی اس دکان پر ہمیں نظر آیا ہے خدائی میں ملی ہوئی پرانی چیزیں بھی یہاں پر سنبھال کے رکھی ہوئے ہیں میرے سامنے یہاں پر بہت کچھ موجود ہے جو خدائی میں ملا تھا اور یہاں پر دیکھو ایک خاص بات بانگر کی مٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر اور یہ اس کے ساتھ ہی خدر کی مٹی یہاں پر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیمپلز آئے ہوئے ہیں وہ دیکھو یہاں پر یہ الگ الگ رکھے ہوئے برج سے اور یہ بانگر سے اس گیلری میں آنے کے بعد آپ کھو جائیں گے اور ہر جگہ آپ کو اپنے پوروزوں کا اور پہلے زمانے میں ہونے والے سبھی طرح کے کاموں کا پورا اولیک جیسے ہوتا ہے وہ یہاں پر پرتیکش دکھائی دے گا ہر چیز آپ کو پوروزوں کی یاد دلائے گی چلیے فرنڈس ایک بہت ہی خوبصورت سا یہاں پر ایک نظارہ ہے جہاں پر ہمیں کوہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگے چل کے یہاں پر دیکھتے ہیں یہ بلکل الگ سے ایک سینٹر میں بنا ہوا ہے یہاں پر جو دیکھ کے بہت خوبصورت لگتا ہے چلیے وہاں دیکھتے ہیں چلیے وہاں پر بتا ہے چلیے میں بہت خوبصورت بہت خوبصورت چلیے ہیں چلیے ہیں چلیے ہیں چلیے ہیں چلیے ہیں ہمارے سارے چیزوں کے بارے پر جاننے کو ہمارے چیزیں ہمارے چیزوں کے بارے پر جاننے کو ہمارے چیزیں ہمارے چیزیں چیزیں جن کو ابھی تک صرف ریپیچر میں دیکھتا رہے وہ پرتیکش ہمارے سال دے ہیں اس چیز کو دیکھنے کا ایکسپیرینس ہی کچھ اور ہے چلے آپ ہی آمار بار بولیے اور بزیت کرتے رہے ہیں Thank you so much دیکھیں کتنے بڑیا طریقے سے یہاں پر اس گیلری میں یہ سب کچھ دکھایا گیا یہاں پر دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ موڈھا کلا اور آگے کچھ اور بھی ہے موڈھا یعنی جو بیٹھنے کے لیے ہم موڈھے استعمال کرتے ہیں یہ ان کو بنانے کا یہاں پر یہ دکھایا ہوا ہے چلیے آگے دیکھیں یہ پوری کی پوری گیلری اسی طرح کی چیزوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور اس کے نیکسٹ واو اس کے آگے ہے سکھ لیگر یعنی وہ چیزیں جو ہماری سیفٹی کے لیے کام آتی ہیں تالے بھی ہیں بہت الگ طرح کے تالے بھی ہیں اور کچھ ویپنز بھی ہیں وہ دیکھو سامنے بڑے عجیب و قسم کے یہاں پر تالے ٹنگے ہوئے ہیں وہ دیکھو یہ دیکھو فرنس یہ والے تالے اور ادھر تو بلکل ہی الگ یونیک قسم کے تالے ہیں اگر میں زوم کروں تو یہ دیکھیں یہ والا جو دیکھ رہا ہے مجھے یہ بلکل سینٹر میں ایک دم الگ اور کتنا بڑا یہ سائز ہے اس کا اور اس کے آس پاس بھی چھوٹے چھوٹے بھی اپنے آپ میں ہم کسی کو بھی دیکھ لیں یہاں پر ان میں سے کسی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو سارے بلکل یونیک ہے یہ دیکھیں میں ایک ایک کو اگر زوم کر کے دکھاؤں تو آپ دھیان دیں کہ کتنے الگ ہی طرح کے تالے ہیں دیکھیں جو شاید ہم نے نہ دیکھے ہوں تلوار اور چھوٹیاں یعنی ان میں بھی کیا فرق ہوتا ہے یہ دیکھو چھوٹیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پر اور اوپر لگی ہوئی ہیں تلوار اور ایک خاص چیز دیکھو فرنس یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ چھوٹیوں کے اور تلواروں کے ساتھ ساتھ وہ دیکھو ہتھکڑی کی طرح کی کوئی چیز ہے اور ہتھکڑی یہ ہے بیسیکلی یہ ادھر بھی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی لگی ہوئی ہے یہ قریب قریب دو فٹ ڈائی فٹ کی سائز کی یہ ہتھکڑی آئی ہے دیکھو تو یہ بھی یہاں پر بلکل ریل والی جو پرانے ٹائم میں ہوتی تھی وہ دکھائی ہوئی ہے فرنس میرے پیچھے بھی کمال کی چیز ہے یہاں پر تو سب کچھ دیکھنے کے بعد شاید آپ کے خوش ہی اٹھ جائیں بلکل حیران کرنے والی چیزیں ہیں اس طرح کی یونیک سی چیزیں ہیں جو شاید آپ نے سوچی بھی نہ ہو یہ دیکھو یہاں پر بہت کچھ اس طرح کا لگا ہوا ہے اور یہ لہار کے کام کی چیزیں یعنی لہار جو بناتا ہے وہ چیزیں ہیں یہاں پر بہت کچھ الگ الگ ہے دیکھئے ویپنز ٹائپ میں بھی ہے اور برچے بھی ہیں یہاں پر اور یہ سامنے دراتی کتنی بڑی ہے یہ کم سے کم پانچ فٹ کے دراتی ہے دیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ بھی بھی نہ پائیں شاید ہم یہ دیکھو بہت کچھ الگ ہی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کریں گے اور یہ ان کو بنانے کا یہاں پر پروسیس بھی دکھایا ہوا ہے دیکھو کتنی ساری یونیک چیزیں یہاں پر ہیں یہ دیکھو یہاں پر اس کو دیکھو آپ یہ کتنی طرح کے یہاں پر آجار ہیں چمٹے اور یہاں پر کانٹا بھی یہ لکھا ہوئے دیکھو یہاں پر کاغلز کی بنائی ہوئی اتنی ساری چیزیں ہیں فرینڈز یہاں پر اس کے اندر یہاں پر دیکھئے جن کے نام بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گئی شاید آپ نے اس طرح کا کچھ بھی نہیں سنایا یہ سارا پیپر کو یعنی کاغلز کو میش کرنے کے بعد یہ بنائیا ہوا اور اتنا بڑا بڑا یہاں پر سب کچھ ہے جو اپنے آپ میں بلکل یونیک اور اس کا پورا پروک stat یہاں پر دکھایا ہوا ہے یہ دیکھو یہ سب کاغلز کی ہے ان کو میش کر کے بنائی ہوہیں بہت بڑے-بڑے یہ ہاری پہلکıldے لکھا ہوا ہے ڈیہاں پر اور یہ پیہانہ لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھو یہ ایسی سب یونیک چیزیں ہیں دیکھو یہ پیہانہ پر لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے یعنی بہت کچھ اس طرح کا ہے جو ہم نے شاید نہ دیکھا ہو بہت بڑیاں لگی جو سکتے ہیں تو چلی فرنس قرشتر دروہر کا ہمارے اس سفر جہی ختم ہوتا ہے بہت جلدی میں نے بھی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت